جگہ دوہزار تیس غزائی تحفظ فٹ سیکیروٹی عالمی ترقیاتی ریپورٹ نائنٹین ایڈی سکس نے غزائی تحفظ کی تعریف یوں کی ہے کہ تمام افراد کی تمام آخات میں کافی غزہ متحرک اور سائیت مند زندگی کیلئے دستیاب ہوتی ہو غزہ اور ذرائی تنظیم ایف اے او نائنٹین ایڈی تری نے غزائی تحفظ کی اس طرح غزائی تحفظ کی کہ غزائی تحفظ تمام لوگوں کو تمام آخات میں ان کے ضرورت کے مطابق بنیادی غزائی تک دونوں طبعی اور معاشی رسائی کو یقینی بناتا ہو غزائی تحفظ کے مداری ہندوستان جیسے ترقی پذر ملک کے لئے غزائی تحفظ انسانی بخواد کے نفت نظر سے سب سے اہم بنیادی ضرورت سب کے لئے اناج کی مناسب مقدار میں دستیاب ہونا غزائی تحفظ کے بارے میں یہ سن سکتے ہیں کہ اناج اور دالوں کی مناسب دستیاب ہونا چاہیے غزائی تحفظ میں کھانے کا اناج ڈالیں ڈود اور ڈود کی پیداوہ شامی ہونا چاہیے غزائی تحفظ میں اناج ڈالیں ڈود اور ڈود کی مسنوات سبزیاں اور پھل مشلی اندے اور گوشت شامی ہونا چاہیے غزائی تحفظ نظام کے اہم اجزاء غزائی تحفظ نظام کے بنیادی اجزاء عوامی نظام تقسیم پر عمل کرنا اور بفر اسٹارٹ کو برخرا لکھنا تاکہ خدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ سکے جس کی نتیجے میں غزائی آرزی خلط پیدا ہوتی ہے اور تاجیروں کا کاروبار افراد کی خلاف جواب وہ میکانزم کے طور پر کام کرنا خاص طور پر غزائی خلط کے دور میں جو خیمتوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بڑھتی ہوئے آبادی کی توازن کو پورا کرنے کیلئے گھیلے بھی پیداوار کو فروق دینا اور آبادی کے کافی بڑے حصے میں کم تفضیح کی کمی کو دور کرنا اشیاء خود نوش کی خریداری اور موسیقی